اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست حیر حریر سے ہوں گے آج ہم آپ کو یاما ہٹو سٹوک کی کلچ پلیٹیں ڈالنے کا طریقہ دکھائیں گے اور یہ دکھائیں گے کہ کون سی کلچ پلیٹیں اچھی ہوتی ہیں اور کون سی کلچ پلیٹیں ڈالنے جائیں تو دوستو کام کو سٹارٹ کرتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو ولید آٹوس کی ہر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سب سرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بہ آسانی پہنچ جائیں دوستو یہ دیکھیں یہ یاما ہٹو سٹوک کی ہم کلچ پلیٹیں ڈالیں گے کیونکہ یہ موٹسائیکل جو ہے یہ ریس ہو جاتا تھا تو ابھی کام سٹارٹ کر دیا ہم نے یہ کربوریٹر ہم کھو رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہے ایک بولٹ ہوتا ہے اس کو سکرو ڈرائیور سے ہم کھو لیں گے اور کربوریٹر کو بھی باہر نکالیں گے یہ دیکھیں یہ بھی چوک کھولیں گے بارہ نمبر سابی کے ساتھ اس کے بعد دوستو ہمیں چاہیے سکرو ڈرائیور اور اس کے بعد ہمیں موٹی بٹ چاہیے جو یہ انجن کے بولٹ کھولنے کے لئے استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ کافی ٹائٹ ہوتے ہیں اور ہمیں ٹامی چاہیے ایمبر جس کو بولتے ہیں اس کو آسانی سے یہ پیچ کو کھول دیں گی یہ کافی ٹائٹ ہوتے ہیں اور یہ اگر سلپ ہو جائیں تو یہ دوبارہ نہیں کھلتے اس لئے ہمیں اس کی بیٹ وغیرہ چاہیے جو اچھے طریقے سے اس کو کھول دیں یہ دیکھیں دوستو یہ بھی ہم نے کھول دیا ابھی ٹاپے کو باہر نکالنے کے لئے یہ کلچ برم کا داس نمبر کا بولٹ اس کو ہم دبائیں گے کلچ کو اور کلچ ٹاپا جوا وہ باہر نکلائے گا یہ دیکھیں دوستو یہ اپنی جگہ سے ٹاپا اتر گیا ہے اب ہم کلچ بکسہ کھولیں گے اور کلچ لیٹے باہر نکالیں گے چیک کریں گے یہ دوستو پہلی دفعہ کھول رہا ہے کیونکہ یہ دوہزار بارہ موڈل ہے اور ہم نے اس کا رنگ پسٹن کا کام کی ہے اور اس کے بعد اس کی کلچ پریٹہیں کا کام کریں گے اکھٹا کام کر رہے ہیں کیونکہ بعد میں موٹسائیکل مسئلہ کرتا ہے تو یہ آٹھ نمبر کے ہم نے پیچ کھول لیے ہیں اب یہ ہم دیسی طریقے سے اس بونڈ کو کھولیں گے کلچ بکسے کو اس کے پین کے ساتھ نکے کے ساتھ ہم نے بارہ نمبر چابی جو ہے وہ چنٹر پیٹے کے ایکسل کے ساتھ اس کو روک کے اس نمبر کا بولٹ کھول دیا ایک بولٹ ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ اندر سے پیٹے جو ہے وہ پھر نہ جائیں اب ہم یہ آٹھ نمبر کا بولٹ کھولیں گے اور یہ کلچ اسمبلی کو الادہ کر کے چیک کریں گے کہ کلچ پلیٹیں ہتم ہوئی ہیں یا مکمل جو ہے اسمبلی وغیرہ ہتم ہو گئی ہے یا پریش پلیٹیں اس میں دوستو یہ ہم ہٹو سٹوک میں گساؤں بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آئلس میں بہت کم گندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرائیو پلیٹ وغیرہ خراب نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ جو ہے کلچ پلیٹیں ہراب ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ ڈرائیو پلیٹ بلکل اوکی ہے یہ بلکل اس میں کوئی خراش وغیرہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ جینین ہے یہ ہی چلے گی صرف ہم کلچ پلیٹیں جینج کریں گے کیونکہ یہ بلکل بیٹس چکی ہیں پریش پلیٹیں اس کی بلکل ٹھیک ہیں ابھی دوستو صفائی کر لیے اس کی مکمل پٹرول کے ساتھ ہم نے دو کہ اس کو اچھے سے واش کر کے کوئی کرے بغیرہ نہیں ہونے چاہیے انجن میں یہ دوستو باقی کلچ پلیٹیں بھی مل جاتی ہیں ملیشیا کی بھی لیکن یہ کرون فان کی کلچ پلیٹیں بہت اچھی چلتی ہیں میں یہ ڈالتا ہوں اس سے اچھی بھی مل جاتی ہیں لیکن میرے پاس یہی اویلیبل ہے اور میں نے ان کو چیک بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ اچھی چلتی ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے موٹسائیکل یوز کریں گے چلائیں گے تو یہ بھی کلچ پلیٹ بہت اچھی چلے گی دوستو یہ چیک کریں ایک کلچ پلیٹ ایک پریش پلیٹ اور یاد رکھنا ہے کھورے والی سائیڈ سامنے کی طرف رکھنی ہے اور انڈ والی کھورے والی پلیٹ جو ہے وہ آؤٹ سائیڈ پر رکھنی ہے اور یہ ڈرائی پلیٹ اپنی جگہ پر فل بیٹھ جائے گی دوستو اب ہم اس کو دوبارہ اسمبل کریں گے کلچ بکسے کو سیم اسی پرسس ہے جس طرح ہم نے اس کو کھولا تھا یہ بھی پرسس اس کا شروع ہو گیا ہے اب دوسری سائیڈ پر ہم نے چابی کو لاک کر دی ہے کلچ بکسہ کو اب ہی گھم آگے چک کر لیں کہ یہ ازاد ہے اب دوستو یہ سپرنگوں کے باری آگئی ہم نے چھے سپرنگ لگائے اس کے سپرنگ ہم نے چیک کر لی سپرنگ بلکل ٹھیک ہے اوکے ہیں کوئی بیٹھے ہوئے نہیں ہے کوئی ٹوٹا ہوا نہیں ہے یہ آپ نے بھی اچھے طریقے سے گھور کر لینا ہے اور ان کو بلکل ایک ساتھ اکٹھے ٹائٹ کر دینا ہے جین وغیرہ نیا لگا کے یاد رکھیں دوستو اس کو کوئی سلیکون وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ جین لگتا ہے وہاں پہ سلیکون کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کچھ دوست سلیکون وغیرہ لگا دیتے ہیں میجک لگا دیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ انٹا انجر میں جاتی ہے اور نقصان کرتی ہے آئل گندہ کرتی ہے کیونکہ جب جین لگتا ہے کمپنی بھی دیکھ لیں کمپنی بھی کوئی سلیکون وغیرہ نہیں لگاتی جین کو جہاں پہ جین ہوتا ہے وہاں پہ سلیکون نہیں ہوتی اور جہاں پہ سلیکون ہوتا ہے وہاں پہ جین نہیں ہوتا یہ دوستو ابھی ٹاپا اپنی جگہ پہ بیٹھ چکا ہے یاد رکھیں جب ٹاپا بٹھائیں تو کک کو ورک کروا لیں کیونکہ کوئی گراری ہوتی ہے کک کی اور کلائبکسے کی گراری اور کک کی وہ میچ نہیں ہوتی اور کوئی دوست اس کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ٹاپا ٹوٹ سکتا ہے دوستو یہ کلچ ابھی بالکل اس کا فٹ ہو چکا ہے اب دوستو ہم آپ کو یہ موٹسائیکل چیک کر کے دکھائیں گے اس کو تھوڑا سا جوش دیں گے یہ کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ بہت چکچا ہے جب کلکس کیار ہوئے یہ دیکھیں بھائی کھڑی ہو رہی ہے میں چیک کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو دوام مجھے مجھے نیچ ویڈیو تک اللہ حافظ